پی ٹی آئی کی کارکن سنم جاویت نے حال ہی میں اداکاروں میزبان احمد بٹ کے ایک پورکانس میں شرکت کی جہاں انہوں نے جیل میں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں بتایا سنم جاویت کا کہنا تھا کہ جیل میں بچوں اور خاندان کے دیگر افراد سے ملنا مشکل ہو جاتا تھا جیل میں قید باقی خواتین ہفتے میں تین دن اپنے گھر فون کر سکتی تھی لیکن انہیں پی سی او کی سہولت میسر نہیں تھی اگر کوئی پریشانی ہوتی تو وہ اپنے گھر رابطہ نہیں کر سکتی تھی ان کا کہنا تھا کہ جیل میں قید کے دوران ان کی بیٹی جھولے سے گر گئی اور چھے ہفتے تک جیل میں ان سے ملنے نہیں آئی اور وہ اس بار سے لاعلم رہی اور خاندان کے کسی فرد نے انہیں بتایا کیونکہ وہ جیل سے باہر آ کر بیٹی کو دیکھ نہیں سکتی تھی ان کا مزید کہنا تھا ایک دن وہ کورٹ جا رہی تھی تو ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس احلکار نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے جس پر وہ حیران و پریشان ہو گئی اور والدہ نے ملاقات کے دوران بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کرائی تو جج صاحبہ نے والدین کا کورٹ میں آنا بند کر دیا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سنم جاوید نے کہا کہ انہیں اترہ اترہ سے ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کے خاند نے بہت سپورٹ کیا اور وہ ان کی وجہ سے جیل میں بھی رہے اپنے خاند کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خاند کا کوئی سوشل میڈیا ایکاؤنٹ بھی نہیں تھا لیکن اب وہ بھی لیڈر بن گئے ہیں سنم جاوید کا کہنا تھا کہ بیٹیاں سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کے والدین نے ایک مثال سیٹ کی کہ لڑکا اور لڑکی کچھ نہیں ہوتا اور وہ کسی سے نہیں ڈرے یاد رہے کہ سنم جاوید کو 9 مئی 2023 کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکن نے ملک گیر احتجاج کیا تھا اسی احتجاج کے دوران اسکری تنصیبات پر بھی دھاوہ بولا گیا تھا ریسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکن سنم جاوید کو وفاقی تحریکاتی ایجنسی کے مقدمے سے بری کر دیا